اسلام علیکم جناب پیچھا لئے جو ملیں حکر ناری اس نے ڤوڑے پڑھے ڤوڑے پڑھے جو ہوں میں ساتھے نار کے براء ماڈا بھیر ساتھے بھیرات ساتھے کرمدان شان گولف آم صاحب اور نے نارا جو ملک ہے جو اپنا اپنا خوضہ موشاہرہ اس ساتھے سادر صدام کورٹی کا پبند کوڑا کورٹی کا بہت زیادہ جو ہماری آہِ جو لے ہماری ہے جو روزین حسکت بہت ہے جو روزین تے سر اسلام علیکم جوہں 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 گئے تیسا ڈا ویر اپنی مچھانو تو دے رہا ہے تیسی تین جنے موٹر سیکل تیا چلاون تے صدام درمیان اچ میں بیٹھا تے اگے گل فارم بیٹھا ہے تے ہون جناب ایسی دو کلومیٹر سفر کیتا ہے تے اے سجی پیسے نکی جی جڑی جھوم پڑی ہے اے تے لوگ لمدینے پینچر تے جناب نالی دو سو اٹھائی دا پینڈ نظر آرے اتھو جناب ایم بکوانا بائی پاس چونک آ گیا ہے اس چونک تے اسی سجی پاسے موڑ جانا ہے تے جنہی اسا موڑنا ہے تے اتھو لے کے جڑا آلے دا سفر اکی کلومیٹر اکی کلومیٹر سفر کرن تو بعد اسا پاؤں جانے جڑا آلا تے آو جناب ہون سفر نو تھوڑا جا سپیڑ دے نال پورا کرنیا ساٹھی نظر پہ گئے رہو والی ریڈی تے اتھے ڈاک کے اسی وچ گنے دے نال نار نبو پواں کے تے بڑی وی آئی پی جڑی یہ رہو او بنوا رہے ہیں تے نالی کو جیسا اپنے دوستانوں فون کرنیا او کی تے نے تے نالی جناب ساڑھا بھائی گول فام تے امران انتظار کر دیا اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں مکوہانا سے جڑا والے روڑ کی طرف ہم نے کلپی کالی ہے اور اس وقت ہم پہنچے ہیں ایک رو والا ہے اس سے ہم رو پیر ہیں اور جناب یہ بلکل محمد والا گاؤں کے پاس روڑ کے اوپر انہوں نے اپنا کھیلہ لگایا ہوا ہے تو یہاں پہ ہم ایک ایک گلاس جو ہے رو کا بھوٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم جائیں گے سیدھا جڑا والا اور جڑا والا سے ہم جائیں گے چالی موڑ اور وہاں سے سیدھا والے روڑ سے ہوتے ہوئے ہم سیدھا پہنچیں گے الف شاہ کے دروار پر ہمیں وہاں پہ پتا نہیں ہے راستے میں پوچھتے پوچھتے ہم جائیں گے اور آؤ آپ کو راستے کی سیر کروائیں اور آپ کو دکھائیں کہ درمیان میں کون کون سے گاؤں آتے ہیں کون کون سے سٹاپ آتے ہیں راستے میں پوچھتے پکر ہے وہاں سے کون سے سٹاپ کون سے وہاں چھوڑ ہوگا چھوڑ اور گھنے چھوڑ پھار ہوگیا ہے بھنے بھنے چھوڑ رہیں چھوڑ پھول بھنے جو مشکی بھنے مہتے ہیں تھوڑی دی خاند گھٹے بارل مہتے ہیں چھوڑ دی اللہ سبار ڈا بابا کوئی نوسا تھی تیری کبر دا تھی بھی لے ہکے ڈیخوے چھوڑ تقریباً کوئی تیرہ تو چودہ کلومیٹر سفر کرنے تو بعد اسی پہنچ چکے ہیں ابا غدہ کول اے جیڑا سٹاپ دوسری ویکھ رہو اے سٹاپ ہے ابا غدہ لیفٹ سیڈ تے جیڑے تو انو شفائدے نظر آرہینے اس فائدے نے سکول دے ویچ تے اسی بلکل نہ زیادہ سپیڈے جا رہے ہیں تے نہ ہی سلو سپیڈے جا رہے ہیں کیونکہ رش بہت زیادہ ہے اگو بھی سواریاں آرہینے اور ساڑھی طرف اللو بھی سواریاں جا رہینے اے لیفٹ سیڈ اللہ سکول جیڑا ہے ایک گور مٹدہ سکول ابا غدہ موسیقی اے جیڑا سجی پاسے دوسری ویکھ رہے ہو ایک گورنمنٹ گریجوئیٹ کالج جیڑا آلے دا اس تے آکے لوگ جیڑے ان سٹاڈی کر دینے تھے اے ایک بندے دی گڈی خراب تھے دو جنے دھکا لاکے لے کے جا رہے ہیں اے اس ٹیم اسی جناب اے گھوڑے آلے چونک دے کولو سجی سیڈلے ہو گئے آئیں کیونکہ اے را جا رہے ہیں جڑا آلے تو لے کے چالی موڑا لی سیڈلے ہو تو آؤ ہون اسی چالی موڑ چلیے جویں اسی آپنا سف تھوڑا جا ہور کیتا تھے سانو جناب فاتک مل گیا اگر تسی جنا لے سیڈ تو چالی موڑ جانا ہے تو فاتک تو آنو را دے بے ضرور ملنا ہے کیونکہ را اے یہ نال جناب اے شگر ملے گنے آلی لوجیسی چالی موڑ دے سٹاپ دے کول پہنچ گئے تھے تو سجی پا سے ہوندیا نال ساڑھی نظر پہ گئے کے لے آلے تھے کی رہے تھے جی میں بھا پا رہی ہے جی ہاں اس وقت ہم پہنچ جوکہ ہیں سید والے روڈ پہ کھانا پہ منڈی لگی ہوئی ہے تو یہاں پہ ایک ہمیں جانور دیکھا ہے تو اس کا ریٹ بڑھا گئی میرا دے لاکھے منڈی دے وچو چنگا جانور مل جسی لیکن اے نکی جی جوٹی دا جناب اسنا ریٹ پوچھا ہے تھے اے دا کہہ رہے نے ستر ہزار روپیہ مار کیٹنو جناب منڈی نو تے اگ لگی پہئی ہے جناب ساتھا دوستانو ملے جیڑا تقریباً آئی تو اٹھ سال پہلے دو سو انتالید اپنڈ چھاڑکی ہے تے اے جناب ریلی اے دیتے سیاد علی سوڑے لے آگیا ہے تے وہنے سو فیڑی بن دیو تے چنگا سنکھا ہوندہ موچھا سچانسے دنیاں تہیٹ ہونے یہاں سے دوستانو ملے سوڑے لے روڈ تے جدو اسی ٹرن ہوئے تھے تھے تھوڑا جا اگے سفر کرنے تو بات تقریباً آٹھ کلومیٹر سفر کی تھا آٹھ کلومیٹر سفر کرنے تو بعد ہے رائٹ سیڑ تے تسی ویکھ رہو کے موٹر ویدی انٹری ہے جیڑے دوست ایدو اندنے وہ موٹر ویدوں ایدو ہی جوائن کیتا کرنے کیونکہ یہ سفر جڑا ہے بہت ہی نیڑے ہیں اور ایسا ہم نے فرنٹ تے ویکھ رہو ایک پول ہے بہت ہی خوبصورت ہے اس پول دے نیچوں سے لنک جانا ہے تے ہوڑ زیادہ سفر کرنے تو بعد دونا سیڑا لے تسی کی کرویکھ رہو تے نالی جناب اے تن روڑ دے او تے جڑیاں مت جانے او نظر آرہی آنے انہا مت جان دے کلو اسی لگے دے ہی کا گیا گیا اڈا اس اڈے تو ہون اسی جناب لے پوچھا گی کی الف شادہ دربار جڑائے او کی تے ہے اور ہون اسی الف شادہ دربار دا انہا کلو پوچھ لئیے انہا کلو جدو اسا پوچھا ہے تے انہا جناب زنو دے سے آئے کہ تسی اے سید اللہ کرانس کروگے تے تھوڑا جا مزید اگے جاؤگے تے ایک کچھی سڑک لیفٹ سیڈ لے لان دیئے اس سڑک تے تسی لے جڑا ہے تے سامنا تو انہا جناب لی الف شادہ دربار جڑائے او نظر آ جڑا ہے تے ساڑے سونے بھینا وہ ہون اے ہوا گی ایک کچھی سڑک اس کچھی سڑک تے جناب اسی تھلے اتر آیا ہے بلکہ اے ہون اگو سولنگ شروع ہو گئے تے جڑا او سامنے تسی ویکھ رہے ہو اس سکھاندہ پرانے زمانے دے بیچے انہ دا مندر ٹائپ ہوندہ سی ہون جناب لی اے سولنگ تے تھوڑا جیسی اگیاں ہیں تے لیفٹ سیڈ لے تسی ویکھ رہے ہو کہ کبرستان جڑا او شروع ہو گیا ہے تے اسا ہون تھوڑا جا سدھا جا کے تے پہنچ جانے الف شادہ دے دربار دے کول اے جڑی خبی سیڈ تسی ویکھ رہے ہو لیفٹ سیڈ جڑی یہ ایک کبرستان ہے اور رائٹ سیڈ تے کچھ دوستانے گھر بڑایا ہے تے ہون جناب اسی پہنچ گئے ہیں الف شادہ دے دربار دے جی ہاں دوستو تو اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں جس دربار پہ ہم نے آنا تھا آنا تھا تو دربار کا آج ہم وزٹ کر رہے ہیں تو یہاں پہ ہم آئیں سید حضرت علف شاہ بخاری کے دربار پہ تو آئیے ہم جا کے ہسٹی بھی پڑھتے ہیں اور آپ کو دربار کے اندر کا بھیو جو ہے وہ بھی دکھاتے ہیں یہ سیڈیاں ہیں یہاں سے ہم نے دربار شریف کے اندر انٹری لے لیے تو سیدھے اس وقت ہم جا رہے ہیں صدر سید بابا علف شاہ بخاری کے دربار کے اندر آئیے ہم آپ کو اندر کا وزٹ کر رہتے ہیں جی یہ مورخہ آٹھ آگاست انیس سو اننجا خادم دربار نظر محمد ملنگ رحمانی جزاعدا 10, خز تو سوڈ پک بابا ہی جوائے بابا تو دیکھے vais ہم آپ ملنی رہے ہیں بات já نہیں چید تو رہج نہیں رہے ہیں تھوڑا ساندست ہوئی پیرا کرمانہ ہے مطلب ہے کیا یہ مضابات تطرقات ہے لیکن ہم نے بیدہ آتا ہے کہ یہ پہلے تھے جی آن اس وقت ہم دربار کے اندر موجود ہیں تو آئیے بہرے ایک پامسہ بیٹھے ہوئے ان سے پوچھتی ہیں کہ یہ ان کے پیدا ہونے سے پہلے کا دربار بنا ہوا ہے یا بعد میں بنائیں تو سب سے پہلے دعا کر لیں اور اس کے بعد ہے کم کم تفصیل بتاتے ہیں ایتھے جناب بابے اور اندھے کلوں ساڑھا ویر کو چند سوالات پوچھ رہے ہیں اے پوچھ رہے ہیں کہ اے جنا دربار اے بابے الف شاہدہ اے انہ نے اے تھی قدو دیرے لائنے اے انہ دے متعلق سانو کو سٹوری دسو اور انہ دا دربار قیم بڑا ہے بابا نظر جڑا اے بیٹھا ہے جڑا سردہ اتھے ٹوپی رکھ رہے ہیں اے دا اے آخڑائیں کہ اے دربار دوں میں بلکل اپنے حتہ دے نال تمیر کروایا ہے اس دربار دا جتنا میں پیسہ ہے جو بھی لوگ گلے چھپا کے جاندے نہیں اندھا سارا کنٹرول اس بابے نظر دے کھولے بابا نظر آدھا ہے کہ اے میرے جمن تو دو تو تین صدیان پہلے دے بزرگان دا دربار ہے دربار تو خیر میں بنوائے لیکن جڑی اے قبر مبارک ہے اے میرے جمن تو پہلے دی بڑھیں ہوئی ہے لہذا میں نوی اس چیدہ آئیڈیا نہیں ہے کہ کنفرہ میں نہ دی اس دنیا تو رخصت قدو ہوئے ہوئے نے اور بابے اور انسانو بڑا محبت دے نال تو پیار دے نال سمجھایا جڑی جڑی گل دے سانو سمجھ نہیں وہ بابے اور انسانو ایک کے گل جڑی اپنی زبانی بڑی تفصیل دے نال دے محبت دے نال سنو سنائی ہے تو اس دربار تے آکے سانو بہت ہی مزا ہے تو آو ہون اپنا تھوڑی جڑی دے باقی سیر تفریران دی ہے وہ کرنے آئے تے نال جناب دربار شریف تے نال ایک چھوٹا جا دریا او تو انو بھی کھونے آئے او تو جنابے لئے بہت پیارا نظارہ آئے بہت ہی پیاری چیزانے تے او آپ ہمینے آئے تے ہون تھوڑی جی گفتگو بابے اور دے زبانی سونے ہیں اللہ سنالتا ابی بھو کر بتا اچھا بہت سیدبترگا کیاڑا تے مہلا کتا لگتا مہلا جے اصول جی ساییٹھائی نو میلا جے کسو بھو رہ چڑھنا اس دبانہ دریا پیدا بیانرہا اچھا آئی صاحب اتے کی کی کر رہو آئی صاحب ایتا کرمالے دے دربار تے آئے آتے ہون تھے جی گوئے ایٹ بیٹھے آئے نیتے بیتا تے دھاؤ ملایا آئے جناب اسی آگیا ہے انزی بوئر بہت بڑی ہے چھامی ہے تھے ان بوئر اسا پاٹ کے لے جانے ہی زیتا ہی تھے بیٹھا ہے مچھیاں پڑھا گے اچھا ہے کہ مجھے نظر ہی تھے اپنے ڈائے پڑھا گے پسیدوں میں درائی تب ہے کہ بھائی بھی شادی دیاں دعاوں پر کرنے آئے ستارہ رشتے اہدی اسی منگے نے تسانوں کی سے بھی زیمت ہاں کرنے دن نہیں کیتی کہ آج امید ہے بھی موڑو ناسی پانی تو سی بھین دائی پہ جمع رہے نا کامرا آئے پانی تو بھین دائی پہ جو نا یہ تو مڈا آخری پیسے لگی ہو نا دوستان ہوں اسی ہونے مچھی دا شکار کرنے واسطے تھلے جا رہے ہیں بے الکول دھیان نال ہسی جا رہے ہیں یہ تھلے نا ڈیگ پو یہ یہ میرے بھائی بھی آ رہے ہیں پیچھے صدام آ رہے ہیں تو اسی انہوں نے پوچھنے اپنے بزرگاں کولوں پر یہ نا جو میند کیتی ہے تکی بڑھا کو مچھی اتھی آئی ہے یا نہیں آئی اسلام علیکم بھائی جان کی آلے ٹھیک ہو اسلام علیکم بھائی جان کی آلے ٹھیک ہو ناظرین اسی مجود ہیں بلکل دریاد کنارے تھے ساڈے کول جناب دوست بیٹھے نے انہوں نے کول اسی پوچھنے آئے کہ کافی دیر تو محنت کر رہے ہیں مچھی پکڑا نہ دی کہ انہوں نے ہتھی کوئی شاید آئی گئے یا نہیں آئی یا کی شدول ہے بھائی جان کنے دنہ تو شکار کر رہے ہو تکی سورتیں آلے ڈیلی کر دے ہو یا کی سسٹم ہے تھا اسی طرح بھائی جان کافی دنہ تو آ رہے ہیں جی ماشاءاللہ شکار کرید ہے ڈیلی ٹھیک ہے مچھی روز لگ جاندی لیکن تھوڑی پراؤلہ بڑھنگی یہ پانی جڑانا چڑھا یہ چک ہے ٹھیک ہے اس طرح ہوا کے جڑانا مچھی شکار نہیں لگ رہے ہیں دو تین دن ہوگے نہیں نہیں لگ رہے ہیں اچھا اچھا بھائی جان سائز کی ہوندہ ہے مچھی دا چھوٹی ہوندی ہے بڑی ہوندی ہے کامرہ ماں آج ناب گڑھوئے نے تو چیک کر سکتے ہو اے رسی نہ پاک ہے پاک ہے یہ نو جنا مچھی کھاڑنم دی تا یا انو کھاڑ لگ دیئے تا جناب اللہ اینا دیت تھی مچھی کا بو چھڑ جان دی اے پھر داگیں نو بلٹ دے مچھی میں چکے ہیں اے وہ داگا ہے جن دے ملٹ دے نہیں آنجی یہ داگا تے ہوندی سے دریاں بیکھو کتنا خوبصور نیزارہ کتنا پیارا دریاں ہے مچھی تھی آئیے تمہیں آہ بہت جی آہ دوستو تو اس طرح مچھی کا شکھار ہوتا ہے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اب میرے جو انکل ہیں یہ کنڈی جو ہے اس میں مچھی کی خوراک وہ لگا کے اس کو پھینکنے لگیں یہ لیں جی آہ تو اب اگر کوئی اتھے چھڑ گی تو ان کی بلے بلے اگر کوئی نہ اتھے چڑی تو پھر ایسی ان کو واپس جانا پڑے گی مچھی پکڑ دیں پکڑ دیں جناب ایک شاہ نمی اتھے چھڑ گئی ہے کمہ کچھو کمہ کچھو کمہ جناب چاچا انتکار ہو چاچا پورا مول بنے ساڑھا دوست ایک بزرگ دے کول بیٹھا رہے ہیں اندہ پل اس دعا مانگوائیے پونہ گھنٹہ ترلے کردہ رہے ہیں لیکن اس دعا کوئی نہیں مانگی موزورگا پھنی لہ رہے چاہا مستی چاہا اندہ کلو بچ ننے کی اندہ ڈا کھی مکس ہے میں تھے ایک ساب اکار داشت� پاندرہ ٹھ رہے ہیں کہ اب اب من ہ makes اس کا پس ماں پاندرہ میں فراش ہےanton ہوا ہے بائیا اور اس سامارoud قوبر اکچوں بے دروں تقویدو وقت کبدا щобapatیں رو ہوا ہے مید موسیقی 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 مارکی ایجنا پیلی جا رہا ہے اے آجی صاحب کی مثال ہے دریا دا بھالا پامدہ ہے جی دریا دا بھالا پامدہ ہے جی ہون دے ویچ جان وار جیڈا ہوندہ ہے نا جی فاس جاندہ ہے فاس جاندہ ہے فاس ہر دے واہ انہ دا دا مران صاحب ویچ دوبیڈا لاغ پیا مران صاحب اٹھنے نہیں سکتے ہیں ہاو مچی بھی آ رہی ہیں انہیں نہیں ہے یا جا نکلی ہیں ایجا ہی نکلی ہیں نا جوٹ دو اللہ تعالی مینہ نا دی زندگی کرے دیدے دریاد نیڈے نیڈے اور میرا دل چلی جی اپنی اللہ زندگی کرے بہت اچھے تیرے و لوگ بندتا پر آج جناب سمسرا دو آیا ہے جوان اکھو جناتا لیا ہے لے سکتا چوڑھو نا اکھا ایتھوڑا این یا جانا ہے آج جناب سمسرا دو آیا ہے سٹوپ سٹوپ موٹر سیکل جناب اس یہی تھو پھوڑ جٹ کے محول نال چاڑ رہے ہیں اوہ یار گال ہی نہیں موٹر ڈاکو موٹر اوہ تو ڈاک کھیو رہا ہے بھی آیا بیروڈ بیروڈ ڈیما بیروڈ بہوت اچھے بچے بہوت اچھے جی میں بوری سی دو سے انتالی کھانوانا زیلا فائسلا آباد نہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا شباز آباد کھان کوئی خانی ہاتھ سے ہی ایسی ایسی مجودہ جناب دریار آوی دی سار زمین تے جناب دی ایسی فس گے میں نے جناب دی ایسی دن آر بن جو کہ پس ایک لی آتیا جناب صدام ویر مر صدام و رلتیا پچھا جڑا ہے جگہ سارا اسکوٹر ہونٹ پا رہا ہے ھائے جگہ ہے ھائے شابہ رام دا ما لوہ شو ہو رہا ہے شابہ شابہ اکھا دا پیتہ سامنے آیا موسیقی 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 موسیقی